اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سامپ کون سا ہے تو آپ کا جواب ہوگا اینہ کونڈا جس کا وزن 230 کلو گرام تک ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ اینہ کونڈا اس دنیا کا سب سے بڑا سامپ نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے سامپ ٹیٹان بوہا کے بارے میں بتائیں گے یہ دو ہزار نو کا وقت تھا جب کولمبیا کی ایک کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کو ایک بہت بڑے سامپ کا لاکھوں سال پرانا دھانچہ ملا بتائے یہ جاتا ہے کہ اس کی نبائی تقریباً 45 فٹ تھی اور ایک اندازے کا مطابق اس کا وزن 1130 کلو گرام تک تھا اور جب آرکیالوجیس کی ایک ٹیم نے اس کی ہڈیوں کا آرکیالوجیکل ٹیسٹ کیا تو انہوں نے یہ پایا کہ یہ دھانچہ 6 کروڑ سال پرانا ہے سائنس دانوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ سامپ ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں رہا کرتا تھا یہ سامپ اتنا طاقتور تھا کہ یہ ٹی ریکس جیسے جانوار سے بھی پھڑ جاتا تھا کروڑوں سال پہلے سمندر میں ایک بیہت ڈراؤنا شکاری رہا کرتا تھا جو ٹی ریکس جیسے خطرناک جانوار کا بھی شکار کر لیتا تھا آج سے تقریباً 8 کروڑ سال پہلے جہاں خوشکی پر ڈینسار کرائی تھا وہیں پانی میں خطرناک شکاری رہا کرتا تھا اس کا نام مونسس آرس تھا اس کی لمبائی قریباً پچپن فٹ تھی اور اس کا وضع چودہ ہزار کلو گرام تک ہوتا تھا یہ پانی میں بہت تیز رفتار سے تیرتا تھا یہ دراصل لیزرڈ فیملی کی ایک قسم تھی اس کا جبڑہ اتنا بڑا تھا کہ یہ شارک مچھلی کو سالم نگل جاتا تھا یہ 1764 کا وقت تھا جب ریسرچز کو ہالنڈ کے موس ندی کے قریب اس جانور کا فوسل ملا 1834 میں ہنگری کے ایک گاؤں میں موجود ایک ندی کے کنارے ایک پورے مونسس آرس کا فوسل ملا جو قریباً 15 فٹ کے قریب تھا اسے دیکھ کر ریسرچز کا یہ خیال تھا کہ اس سے بڑے مونسس آرس مندر میں بھی رہتے ہوں گے جن کے نبائی 25 سے 30 فٹ تک ہوتی ہوگی